اسلام علیکم آج ہم لوگ سیکھیں گے نماز کے بارے میں کون کون سی نماز میں کتنی رکھاتے ہوتی ہیں آئیے شروع کرتے ہیں نماز کا طریقہ ہر مومن مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے اور اسلام میں پانچ فرضوں میں سے ایک فرض نماز ہے اس لئے نماز کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے سبھی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دنیا میں ہر مسلمان مرد عورت پر قرآن میں نماز فرض کی گئی ہے نماز کو جو بھی مسلمان نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے نیچے ہے اس لئے سبھی کو پانچ وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے لیکن بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا اس لئے اس ویڈیو میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گا وہ بھی ہنڈک ہے نماز پانچ وقت کی ہوتی ہے فضیر، زہر، اسر، مغرب، عشاء فضیر میں دو رکعہ نماز سنت دو رکعہ نماز فرض کل ملا کر چار رکعہ ہوتی ہیں زہر میں چار رکعہ نماز سنت چار رکعہ نماز فرض دو رکعہ نماز سنت دو رکعہ نماز نفل کل ملا کر بارہ رکعہ زہر میں ہوتی ہیں اسین میں چار رکعہ نماز سنت چار رکعہ نماز فرض کل ملا کر آٹھ رکعہ ہوتی ہیں مغرب میں تین رکعہ نماز فرض دو رکعہ نماز سنت دو رکعہ نماز نفل کل ملا کر سات رکعہ ہوتی ہیں عشاء میں چار رکعہ نماز سنت چار رکعہ نماز فرض دو رکعہ نماز سنت دو رکعہ نماز نفل تین رکعات نمات و تیر دو رکعات نماز نفل کل ملا کر سترہ رکعاتیں ہوتی ہیں نماز کی رکعات میں انپورٹنٹ ہر نماز میں فرض سنت واجب نفل اور کچھ معقدہ و کچھ گیر معقدہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ کون سے سب سے زیادہ ضروری ہے فرض اس کا پڑھنا ضروری ہے اور چھوڑنا حرام ہے اور اس کے چھوڑنے پر عذاب ہوگا فرض نماز وہ ہے جنہیں ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے وہ کسی بھی وقت میں معاف نہیں ہوتی لیکن اگر کسی شدید مجبوری میں ہے چھوڑا جائے تو مجبوری ختم ہونے کے فوراں بعد پڑھنا ضروری ہے مردوں کو مسجد میں جا کر امام کے پیچھے زماعت کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے زماعت میں شامل نہ ہو سکے تو اکیلے پڑھ سکتے ہیں واجب جس کو جان بوچ کر اگر چھوڑو تو گناہ ہوگا نفل اس کے پڑھنے سے سواب ہوگا لیکن نہ پڑھنے سے کچھ عذاب نہ ہوگا پھر بھی جہاں تک ہو سکے ضرور پڑھے سنت موقعہ جو فرض نمازوں کی طرح ضروری تو نہیں ہوتی لیکن بغیر کسی مجبوری کی وجہ سے صرف سستی کی وجہ سے چھوڑنا زائز نہیں اس لیے انہیں بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن وقت نکال جانے کے بعد ان کی قضاء نہیں پڑھنی ہوتی ہے سنت غیر موقعہ جس کی زیادہ تاقید نہ ہو اس کا حکم یہ ہے کہ کرنے والا سواب حاصل کرے گا لیکن نہ کرنے والا گناہ نہیں ہوگا